تیرہ میں جب وہ پہلی دفعہ امریکہ کے سرکاری دور پر گئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو یہ کوئی آج کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے مسلم لگنون کی حکومت کی ایشو یہی ہے کہ وہ ہم اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں اور رد الفساد کے ذریعے ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ خواجہ عاصف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کونٹردیکشن نہیں ہے آپ نے کہا کہ کوئی سیف ہیونز نہیں ہے سیف ہیونز نہیں ہے اور میں اس پر قائم ہوں لیکن جن لوگوں کی سیف ہیونز تھیں ان کی کچھ باقیات ہیں تب ہی تو ہمیں رد الفساد کرنا پڑا ہے رزر بیعزب کے بعد تو پھر کہیں نہ کہیں تو ٹھیکانے ہیں جی نہیں دیکھیں نا ٹھیکانوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں وہ ری گروپ کر سکیں پلان کر سکیں ان کو احفادت تو وہ اب پاکستان میں نہیں ہے وہ ضرور ان کے کچھ لوگ کے دور سکیٹرڈ ہیں جن کو ہم رد الفساد کے ذریعے ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رزا ربانی صاحب نے بھی آپ سے ایک کلیریفیکیشن مانگی ہے ایسن اقبال صاحب سے کلیریفیکیشن مانگی ہے حال ہی میں ہمارے جو فارمر داخلہ ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ صرف چار لوگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو کس قسم کی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت بڑے ڈینجرز ہیں پاکستان کے لیے مگر صرف چار لوگوں کو پتا ہے یہ کون سے ہمارے لیے خدشات ہیں جس کو صرف چار لوگوں کا ہی پتا ہے اور جو موجودہ وزیر آزم ہے شاید خاکان عباسی صاحب ان کو نہیں معلوم یہ تو بات حقیقتاً چورج نصار صاحب ہی اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے خطرات ہیں جو خطرات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اکیس اگست کی تقریر ہے اس نے اصل میں بہت سارے خفیہ معاملات کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے اور جو ہمیں ہمارے سامنے معاملہ رکھا گیا وہ یہی ہے کہ امریکہ ہندوستان کو افغانستان میں باقاعدہ ایک رول مستقل بنیاد پر دینا چاہتا ہے جو اس تقریر میں اندیا دیا گیا افغانستان میں امریکہ ہندوستان اور افغانستان ان تینوں کا جو نیکسس ہے وہ ایک ہمارے لئے ضرور جو مستقل بنیادوں پر ہے کیونکہ دوسری بات اہم یہ بھی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس بات کو واضح کر دی جو پہلے واضح نہیں تھا جب جوائش صاحب کو غالباً بریفنگ دی گئی کہ امریکہ اب افغانستان سے نہیں جا رہا ہندوستان کو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ایز ایک پارٹنر وہاں لے کر آئیں گے ابھی انہوں نے کہا جی صرف ہندوستان جو ہے وہ معاشی معاملات میں افغانستان کی سپورٹ کرے گا اور افغانستان کی حکومت بھی تو یہ جو ایشو ہے وہ ہمارے لئے ضرور ایک تشویش کا باعث ہے کیونکہ ہندوستان دوسری طرف دیکھیں اہم بات ہے چاہے آپ کے ناظرین کو اندازہ نہ ہو کہ ہندوستان میں جو ریسنٹ حالیہ جو معاشی ان کی بہتری آئی ہے پچھلے دس پندلہ سالوں میں اس کی وجہ سے پچھلے سال دوہزار سولہ میں ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والا سب سے نمبر ون ملک تھا وہ مستقل اپنے اسلح کی جو خریداری ہے اور اپنی جو استعداد ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور جو ان کی کہتے تو وہ انہوں نے امریکہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چائنہ کے خلاف استعمال ہوگا چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے لیکن ان کی جو ایکچول پوزیشننگ ہے اپنی فورسز کی وہ تو ساری پاکستان کے اگینسٹ ہے ہم نے جو ری ایس ایس کرنا ہے جو ہم نے امریکہ سے بات کرنا ہے وہ سنگل سوال پہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ امن چاہتا ہے یا اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے کیونکہ دولر ٹرمپ کا جو یہ آپ نے کہنا کہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے اور اب بھی کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل سلوشن کی ضرورت ہے اگر پولیٹیکل سلوشن ہونی ہے تو پھر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے یہ جو اونس ہے یہ پاکستان نے خود اپنے اوپر لے لیا تھا جب انہوں نے مری میں ٹاکس کرائے تھے اب مجھے بتائیے کہ کیا توقعات ہیں آپ سے کیا یہ مناسب ہے کہ پاکستان کو اب طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کرانے چاہیے یا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی رہے ہیں کوئی ایسا قدم آپ اٹھا رہے ہیں جس کے تحت یہ نیگوسیشن پھر سے ہوں نہیں ہم نے تو کلیریٹی سے افغانستان پر بھی امریکہ پر بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح افغانستان جو طالبان ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے یا ان کو انفلوینس کرنے کی اب پوزیشن میں نہیں رہا کیونکہ ہم نے تو ہم کوئی مذاکرات نہیں کرائیں گے طالبان کے ساتھ یہ اہم بات ہے کوشش کر سکتے ہیں میکسیمم اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کی لیکن کسی بھی طرح ہم اس پروسس کو نائی انفلوینس کر سکتے ہیں کیونکہ افغانستان میں نہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فسیلیٹیٹ کوشش کریں گے فسیلیٹیٹ کرنے کی مگر ہم انفلوینس نہیں کر سکتے پھر سے کانٹریڈکشن آ جاتی ہے نہیں دیکھیں نا دیفرنس بٹنی دیلیور اور فسیلیٹیٹ میں بہت بڑا فرق ہے بلی میں ہم نے دیلیور کیا تھا اب ہم اب ہم نہیں کر سکتے یہ بات کلیر ہے اچھا یہ بہت اہم خبر آپ نے دیئے اب آگے بڑھتے وے خورم صاحب یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بہت بڑا شفٹ کرنا پڑے گا اپنی فورن پالسی کے اندر کیونکہ اس وقت ہمیں بہت سارے ڈینجرز کا سامنا ہے آپ بتائیں گے کہ امریکہ کیا کیا کنڈیشنز کے اوپر یا کیا کیا قدغن لگا سکتا ہے چونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر قدغن لگ سکتی ہے کچھ پاکستانی اوفیشلز ہیں ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر ہو سکتی ہے یہاں تک بات آگئی ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ اب امریکی افواد جو ہیں وہ افغانستان سوائل سے ڈائریکٹ کریں گے لیکن ہماری اس وقت جو ڈیپلومیسی اور سیکیورٹی سیکیورٹی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے اس میں کوشش یہی ہے کہ جو ہم نے ابھی فورن منسٹر نے تین ملکوں سے جا کے مشابرت کی ہے اور رشیا سے جا کے وہ اگلے ہفتے نیو یوک میں کریں گے امریکہ کے ساتھ جو ڈیپلومیسی کا مہور اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اگر ایسکیلیٹ کرتے ہیں چاہے وہ فائنانچل فیلڈ میں کرتے ہیں یا وہ آہ ڈرون کی صورت میں یا کسی بھی جو کائنٹیک آہ ایکشن ہیں وہ لیتے ہیں اس سے کائنٹیک آکشن سے مراد ہے کہ ایک міلٹری اٹیک کرتے ہیں کوئی کسی بھی کسی بھی کوئی کوئی کسی بھی کسی بھی میلٹری بیسٹ آکشن لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کے جو مفادات جو ہم سمجھ پائے ہیں اس میں کسی بھی طرح مدد نہیں ملے کیونکہ اس کوئی بھی ایسا ایکشن جو ہے وہ پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا جو فریڈم آف ایکشن ہے اس کو رسٹرکٹ کر دے گا نا جب ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوگا آپ نے کچھ سوچا ہوگا کہ آپ کا رسپونس کیا ہوگا اس صورتحال کے ہمارے پاس تو رسپونس کا بھی دونوں طرف ایک ایسکیلیشن لیڈر ہے نا جی ایک سیڈیاں ہے کہ بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم یہ سٹیپ اوپر جائیں گے ہماری امریکہ کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکشن اس ٹائم پہ جبکہ یہ دوہزار نو والا پاکستان نہیں ہے دیکھیں نا ہم نے جو جو چیز امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے لیکن وہ اپنے سٹرٹیجک انہوں نے بلائنڈرز پہنے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے ضرب عضب کیا ہے پاکستان نے اپنے ہزاروں فوجیوں کی قربانیں دیئے مگر آپ آم ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹرن پہ آگئی ہے جہاں پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کیوں کہ ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اب ہمیں کوئی نہ کوئی ہٹ پسوٹ کرنے پڑے گی انسائل باکستان کے لئے جو یہ کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہوگا ہزار ہے انہوں نے ضرور کنڈیشنز کیا لگائیں انہوں نے آپ سے ڈیمانڈز بھی کچھ کی ہیں سپیسیفک ڈیمانڈز ہیں دی ابھی تک تو کوئی سپیسیفک ڈیمانڈز نہیں کیونکہ اس جو ابھی دورانیاں گزرا ہے آٹھ مہینے کا اس میں امریکن ملٹری افیشلز یا کچھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے آئے تھے لیکن جو فارمل ملٹری تو ملٹری انٹریکشن ہے وہ اس وقت نہیں ہو رہا اور یہ بھی ہم امریکہ سے کہیں گے کہ جیس کو جاری کیا جائے تاکہ ہم کسی بھی انپلیزنٹ انسیڈنٹ سے بچ سکیں ہمیں وی نیڈ فریقونٹ ان ریگولر مینز اف کمینیکیشن ادروائز تو معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا پہلے تو ہمارے جو فارن منسٹر تھے خواجہ عاصف صاحب وہ آگست کے کوئی میڈل کے اندر جا رہے تھے امریکہ رکس ٹیلرسن سے ساتھ بھی ان کی ملاقات تھی وہ آپ نے ڈیلے کر دیا آپ نے کہا کہ نہیں ٹرمپ کی پولیسی کے بعد ہم اپنے دوست ممالک سے بات کریں گے پھر جائیں گے اب خواجہ عاصف صاحب چائنا چلے گئے ٹرکی چلے گئے ایران چلے گئے اب وہ جائیں گے یون جنرل اسیملی میں اور اس کے بعد وہ جائیں گے واشنٹن میں ان دوروں سے آپ نے کیا گین کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو پلڑا ہے یا آپ کا جو موقف ہے اور مضبوط ہوا ہے ہم نے یہ تو یہ جو دوریں ہیں یہ اس ڈپلومیسی کو پی اوپر بلڈ کر رہے ہیں جو پرائم سر نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی کہ ہم نے دوہزار چودہ میں میں نے آج ہی سینٹ میں بیس کا جواب دیا کہ دوہزار چودہ میں ہم نے رشیہ کے ساتھ پہلا اپنا ملٹری کوپریشن کا معاہدہ کیا تھا جو کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں انپریسیڈنٹڈ ہے رشیہ تاریخ میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوریں ہوئے ہیں تین ممالک میں جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان سے آپ کے موقف کو مزید تقویت نہیں ملی اب آپ جب امریکہ جائیں گے تو شاید آپ ایک بہتر اپنا موقف پریزنٹ کر سکے کیا آپ کو ان کے کوئی بیکنگ ملی ہے کیونکہ جہاں تک ہمارے ہماری انفرمیشن ہے سعودیہ ریبیا نے آپ کو وہ رسپانس نہیں دیا جس کی آپ توقع کرتے تھے دیکھیں یہ تو یہ پرائیم سٹر نواز شیف کی فارن پولیسی بہت بڑی اچیویمنٹس ہیں جب بعد میں ان کو ہم تھنڈے دل سے تجزیہ کریں گے کہ انہوں نے جمن کی وار میں پاکستان کو کمٹ نہیں کیا ہم نے ضرور سعودی ارب کو کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے آپ کی جو انٹی ٹیرر کوالیشن ہے لیکن ہم اپنے جو ٹروپ سے ہم کو کمٹ نہیں کر سکتے اب اس کا نیچرلی کونسیکونس ہونا تھا یہ آپ کے ہر ایکشن کا ایک کونسیکونس ہے لیکن اس کا ندیہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارا جو ہے میڈل ایسٹ کے اپنے کونسیکونس کی وجہ سے رشیہ میں دروازہ کھلا ہوا ہے ٹرکی میں دروازہ کھلا ہوا ہے تو اب جب ہم جا کر بات کریں گے بات دیکھیں ایلٹیمیٹلی افغانستان پر ہونی ہے اور وہی سوال ہے کہ کیا امریکہ افغانستان میں ایک پر امن الیکٹڈ گورنمنٹ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا جس میں سب لوگ شامل ہوں بار بار کہا جاتا ہے کہ حکانی نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو برکس کی کونفرنس اس کی سٹیٹمنٹ کے اندر رشیا بھی سگنٹری ہے چائنہ بھی سگنٹری ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جب خواجہ آسے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فورن پولیسی کو تبدیل کرنا ہے ایک نیا فورن نیاریٹیو بنانا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریمننٹس ہیں یہاں پہ آخر کار آپ نے کوئی نہ کوئی نظر سانی تو کی ہوگی کہ اب آپ نے ان نون سٹیٹ ایکٹس کا کرنا کیا ہے جی ان کو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے اور کچھ ایسے ان کے پیسے ہیں جن کو ہمیں ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے یہ دونوں کام کرنے اور جو ختم کرنے والا پورشن ہے وہ رد الفساد کے ذریعے ہو رہا ہے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ دوزار دنیا کیوں نہیں مانتی آپ کی بات کیوں کہتی ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں دنیا دنیا کی لوجک اس لیے کہ ان کے سٹریٹیجک اینگل فرق ہے نا جی اگر وہ ساروں کا سٹریٹیجک اینگل اس کے اندر چائنہ رشیا ٹرکی سب آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کے اندر سے یہ جتنی بھی سرزمین کو بہت حد تک پاک کر لیا ہے ان لوگوں سے یہ یہ کہہ دینا کہ جی ریمین یہ یہ اورگنائزیسٹ یہاں کبھی نہیں تھی یہ غلط ہے یہ یہاں تھی ان کو ختم کیا گیا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے لیکن حکانی نیٹ ورک کا ایشو ہے اب ایک ایسا ملک افغانستان جس میں خود امریکی اسیسمنٹ کے مطابق تینطالیس فیصد ڈیسٹرکٹ جو ہیں وہ حکومت کے کسی بھی طرح کنٹرول سے باہر ہے اس کا مطلب یہ کہ تین تالیس وید افغانستان جو ہے وہ سیف ہیون ہے نہیں وہاں امریکہ کا اور اس کا کوئی کوئی اثر نہیں ہے تو ہمیں کیوں بلین کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکانی نیٹ وک ہے اس کا آپ خاتمہ کریں اب اس میں بھی کوئی یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک طالبان کا لیڈر یہاں پہ پایا جاتا ہے ڈرون سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے مولا عمر صاحب کراچی میں ہسپتال میں وفات پاتے ہیں تو اس قسم کی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں شک کی نگاہ سے دیکھیں اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئے اور یہ آپ کے ناظرین کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جب بھی کوشش کیا ٹرانسپیرنسی لانے کی ہمیں امریکہ اور افغانستان سے سپورٹ نہیں ملی ہم نے کس قسم کی سپورٹ آپ چاہتے تھے جو نہیں ملی میں ارز کر دیتا ہوں پہلا تو یہ کہ ہم نے اب بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم چھبیس سو کلومیٹر کا جو پاکستان افغان بورڈر ہے اس کو فینس کریں گے یہ ایک کلیر اور میں سمجھتا ہوں سنسیر انٹینٹ ہے پاکستان کی کہ ہم پاکستان کا بورڈر سیل کر کے اپنی سائٹ سے کسی بھی قسم کا یہ جو اترادات اٹھتے ہیں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر دستگیر صاحب وہ آپ کیسے کریں گے اس لئے چونکہ افغان حکومت تو بار بار کہہ چکی ہے کہ یہ جو بورڈر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں ہم ادھر بار نہیں لگا سکے تو ہم لگائیں گے آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نہیں نہیں ہم لگائیں گے دیکھیں ہمیں ہمیں پھر اسے اسے آپ کو لگتا ہے کہ بار لگا کے آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے افغانستان کے لیے چونکہ وہ تو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے اوپر بھیک وقت دراندازی کا بھی الزام لگائیں اور جب ہم کہیں ہم نے بورڈر بند کرنا تو کہیں جی آپ تو ہم نہیں مگر آپ اگر بار لگانا شروع کر دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان شروع کر دی ہے آپ نے لگانی شروع کر دی تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کے ساتھ آپ پھر سے ایک تلخی کی صورت نہیں دیکھیں اس سے زیادہ تلخی کیا ہوگی دیکھیں ہم اپنی طرف وہ مان جائیں ہم نے بار لگانی ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے کہ یہ جو ہم بیاقوت الزام پاکستان کے لیے اب ٹینبل نہیں رہا جس طرح کے بریکس کے ڈیکلیریشن آیا اور ایشوز کی وجہ سے کہ ہم اب اس بورڈر کو کسی بھی طرح انگارڈڈ انپولیسٹ چھوڑ دیں ابھی یہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ مگر وقفے کے بعد جو اندرونی پالیسی ہے پاکستان کی اس پہ بھی بات ہوگی وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وزیر دفاع خورم دستگیر صاحب خورم صاحب ایک اور خچہ بھی یو ایس بار بار پاکستان کے سامنے رکھتا ہے اور ہمارے پر الزام لگاتا ہے سٹیفن ٹیکل ان کے ایک امریکن ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو ایس کے دو انٹریسٹ ہیں صرف امریکہ کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انشور کریں کہ کوئی بھی ایسے دہشتگر گروپ ہیں وہ جا کہ نہ افغانستان میں اٹیک کریں نہ جا کے یو ایس تیریٹری پہ اٹیک کریں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری نیوکلئر مٹیریل ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جہاں پہ تلخی ہو سکتی ہے ہندوستان کے ساتھ تو وہ جو ہیں وہ کل ادم تنظیموں کے ہاتھوں میں جا کے نہ گریں اس کا کیا ریسپونس ہے یہی تو تضاد ہے اور کانٹرڈیکشن ہے کہ جب امریکہ ہمیں دیریکٹ نہ صحیح لیکن ایک پوسیبیلٹی ریس کرتا ہے کہ جی کانٹیک ایکشن ہوگا تو ان کو یہ بھی تو کلکولیٹ کرنا اور یہ بات ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کے کسی بھی ایکشن کا یا وہ ہندوستان کو جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹکس پہ کیا اثر ہوگا اور پاکستان کی ڈومیسٹک سیچویشن پہ اس کے کیا کونسیکوینسز ہوں گے یہ جو ان کا جو روٹ اس وقت ان نے لیا ہوا ہے وہ پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز بھی کر سکتا ہے تو برنگ اباؤوٹ پریسائیسلی وٹ دے فیر تو ان کا ایکشن جو وہ لے رہے ہیں وہ تو بالکل تو دیو اگری کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا جو ہمارے نیوکلیر آرسنل ہے وہ غلطی سے کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں ہمارے نیوکس جو ہیں وہ اللہ تعالی کرم سے انٹرنیشنلی اب ویریفائید اور سٹیفائید ہیں کہ ان کے جو زون نے کہا ہوا ہے کہ بہترین جنگ وہ ہے جو آپ نہ مت لڑیں you prevent that یہی ایشو امریکہ کے سامنے رکھنا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی دھمکیاں یا کسی بھی قسم کا military solution کام نہیں کرے گا مگر خورم صاحب یہ بتایا کہ جن کو آپ لے کر چل رہے ہیں ان کے consequences تو ٹھیک نہیں kinetic attacks وہ کر سکتے ہیں kinetic measures وہ لے سکتے ہیں ایک تو رکس ٹیلرسن کی statement سامنے آئی پھر ٹرم صاحب کی خود ایک statement آئی ہے کیا انہوں نے آپ کو diplomatic channels کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم kinetic attacks کا سوچ رہے ہیں یا measures کا سوچ رہے ہیں اب ادھر تو بالکل نہیں بتایا بلکہ جو ان کے سفیر ہیں وہ تو فرق وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں ابھی یہ بالکل یہ this is out of the question اور لیکن بہرحال یہ delicate is out of the question for the time being David Hale US ambassador for the time being جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس حد تک معاملہ نہیں جائے گا لیکن مگر کوئی conditions رکھیں کہ اس حد تک نہیں جائے گا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس حد تک چلا جائے گا conditions کوئی میرے knowledge میں نہیں ہے I don't know کہ انہوں نے اگر کوئی گفتگو کی ہے کوئی ایسی conditions نہیں ہیں conditions ان کی یہی ہیں حکانی network والی اب جو پاکستان کے سامنے challenge ہے وہ شاید یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ transparent ہو سکتے ہیں وہ ہم ہوں گے تو demand صرف پھر حکانی network کی ہے اور یہ وہی demand ہے جو 2009 میں آج سے آٹھ سال پہلے ہیلری کلیٹن نے رکھا ہے تو consistent demand کی کھکانی network کا خاتمہ ہوئے پاکستان کی essentially وہ ایک scapegoat ہے to tell the world to tell their own people کہ جناب یہ تو دیکھیں ہم تو اور اگر آپ ماشاءاللہ آپ خود بھی international relations کی student ہے یہ وہی بوگی ہے جو انہوں نے ویتنام میں بھی ریز کیا میں آپ سے ایک اور آپ کو بلکہ clip دکھانا چاہتی ہوں برکس کی statement آئی جس کے اندر انہوں نے لشکر طیبہ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم ہمیں concern ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے اس کو یہاں پہ جگہ نہیں ملنی چاہیے حال ہی میں جو election ہو رہا ہے این اے ایک سو بیس کا اس کے اندر بہت سے candidate سامنے آئے ہیں جس کے اندر سے شیخ یاکوب صاحب بھی ایک امیدوار بن کے آئے ہیں independent candidate مگر ان کو ملی مسلم لیگ کی حمایت حاصل ہے ان کے کس قسم کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں لہور شہر میں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب بھی ان کے پوسٹر کے اوپر ہیں تو ذرا یہ ان سے میں نے بات کی تھی کچھ ہی کچھ ہی دن پہلے یہ سنگی حافظ محمد سعید وہ محسن ملک ملت ہے آپ کو جگہ جگہ یہاں یہ سامنے دیکھیں پوسٹر لگا ہوا ہے اور یہاں اس بندے کی تصویر لگی ہوئی ہے جس کو پانچ ججوں نے نااہل قرار دیا آپ الیکشن کمیشن کے رولز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانا ہے تو بیٹھا ہوں نا جی ملی مسلم لیگ نے میری حمایت کی ہے میں نے کوئی ایسا پوسٹر نہیں چھپوایا کہ جس کے اوپر ملی مسلم لیگ کا نام موجود ہو ان کے لیڈر کا وہ دیکھیں نا روحانی لیڈر جی بالکل بالکل میں نے الیکشن کمیشن کو یہ بات بتائی ہے کہ اگر حافظ محمد سعید صاحب کے خلاف کوئی چیز آپ کے پاس ہو عدلیہ سے یا کسی بھی ادارے سے تو آپ مجھے وہ پیش کرتے ہیں یہ بھی ایک تصویر ہے جو لگی ہوئی ہے اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک مجرم کی تصویر لگ سکتی ہے تو ایک محسن کی کیوں نہیں لگ سکتی جب وہ مجرم کی بات کرتے ہیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو مجرم کہہ رہے ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں الیکشن ان کا حق ہے کہ یہ الیکشن لڑیں مگر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے حافظ سعید صاحب کی جو تصویریں ان کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں وزیر دفاع ہیں آپ آپ کا کیا ریاکشن ہے یہ میرا ریاکشن آئی تنگ سٹیفن ٹینکل جس کا آپ نے ذکر دیا آپ نے اس کا مضبون دیکھا ہوگا نیورک ٹائمز میں بجائی یہ اس کے ایک حق ہے اس کا کہ جی الیکشن کمیشن او پاکستان نے ملی مسلم لیگ کو ریجسٹر کرنے سے انکار کر دیا اس نے آغاز بھی سے کیا اور اکتامیس بھی کیا لیکن بجائی یہ کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی ٹیمپریری میجر ہے اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یہ ایک سٹرٹیجک سنس امریکہ میں پاکستان کو بلیم کرنے کی کہ جب ریاست پاکستان نے اپنے عمل سے واضح کیا ہے کہ ہم نے جو جس کی اوپر ہمیں خدشہ تھا کہ یہ ایک فرنٹ ہے ہم نے اس کو فارملی ریجسٹر کرنے سے انکار کر دیا ریاست میں ٹھیک ہے جی جس اس ڈا اوورٹ ایکشن نظر آرہا سب کو ٹھیک ہے اب اگر کوئی ایک آزاد امیدوار ہے جو کسی کسی پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں ہے وہ اس قسم کے گفتگو کرتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں ریاست پاکستان کے قوانین کے مطابق جن کے اوپر تو کوئی ایسے لوگ ہیں ہم انڈسکرمنیٹ کریں کہ جس جس شخص نے بھی کسی ایک بندے کا نام لیا ان سب کو پکڑ کے دھر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے ایسے تو نہیں ہوگا نا پاکستان کے شہری ناظرین خورم صاحب جو چودری نصار صاحب نے حال ہی میں انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے خواجہ عاصف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ جی ہمیں ملک دشمن کی کیا ضرورت جو خواجہ عاصف صاحب اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو سیول ملٹری ریلیشنشپ ہے وہ بڑے خطرے میں تھی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ پانی سر کے بہت قریب آ چکا تھا تو کیا واقعی میں سیول ملٹری ریلیشنشپ اتنی خراب ہو چکی تھی یہ تو چوائس آپ بھی بیان کریں گے ان کا ان کا آپ وزیر الدفاع ہیں نہیں بطور وزیر الدفاع مجھے چھے ہفتے ہوئے ہیں اس آفس میں آیا ہوئے اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ سیول ملٹری میں جو بالکل اتفاق ہے نمبر ون پاکستان کی سرزمین کسی اور ملک پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی مگر سر چودھے نصار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ میں نے ان کو بہت بار کہا کہ تصادم کی طرف معاملات کو نہیں جانا چاہیے اس کی پولٹیکل ریکنسلیشن ہوگی اب وہ ہمارے فارمر وزیر داخلہ ہیں آمی کے وہ بہت قریب ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس انفرمیشن تھی یا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے ہیں آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو اگر ایک اور انٹریو دے دیں کیونکہ دیکھیں میں تو اپنا اپنا تجزیہ اور اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں اس میں بالکل اتفاق ہے اس میں یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمیں پاکستان کو جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس سے پاک کرنا اس کو صاف کرنا اس پہ بھی اتفاق ہے اور یہ جو ٹرانسپیرنٹسی والے میں ہم نے بات کی ہے کہ اپنی اینڈی ٹیرر ایفٹس میں دنیا کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہو کے بتانا ہے کہ بھی ہم نے یہ کام کر دیا ہے اور مزید بھی کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے سرگہ مائن نہ کریے گا میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اس وقت جو ہماری افغان پولیسی ہے وہ کون ڈیفائن کرتا ہے کیا وہ ہماری سیویلین حکومت ڈیفائن کرتی ہے یا اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہے ہماری اسکری کی عادت کبھی ہوتا ہے جی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے اسکری کی عادت کا نیچرلی وہ سب سے دا دیئر آن دے گراؤنڈ وہ پورڈر پہ موجود ہیں ان کی انٹیلیجنس اپریٹرس ہے لیکن جو کوشش اب ہم کر رہے ہیں اور پرائم سٹر شاید اغان عباسی کی لیڈرشپ میں کہ اس معاملے کو اب ذرا جو ڈائیلوگ ہے اس کو انسٹیوشنل طرف لے جائے جائے اس لیے ہم نے تین ہفتوں میں تین دفعہ نیچرل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے ان آرڈر ٹو کہ ہم ان یہ جو ڈائیلوگ ہے سیول اور ملیٹری کا اس کو نیچرل سیکیورٹی کمیٹی کی صورت میں ایک ادارے کے طور پر بات کریں ایک ادارے پر شیئر کریں ہوں بڑی طویل میٹنگز ہوتی ہیں بڑی کھل کر بات ہوتی ہے تو یہ جو انسٹیوشنل اپروچ ہے اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ جتنا فریقونٹ لیکن پروپرلی فریمڈ انٹریکشن ہوگا اتنا ہی اس لیڈرشپ میں بہتری آئے گی اور اوپن نیس بھی آئے گی دستگی صاحب یہ بتائیے گا کہ راہیل شریف صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے جی وہ اس وقت سعودی عرب میں امپلائیڈ ہیں اور ان کی جو انٹی ٹیرر کی انہوں نے ایک فورس بنائی ہے اس کی کمانڈ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر انسار الشریعہ ایک اور جو تنظیم ہے طالبان کی اس نے اپنا سر اٹھایا ہے کچھ پڑے لکھے جو نوجوان ہیں ہماری کالجز سے ہماری سکولوں سے وہ اس کے اندر گئے ہیں نورین لگاری کے کیسے بھی آپ خوبی واقف ہیں خواتین بھی جاری ہیں آپ کا کیا خدش ہے آپ کے پاس کیا انفومیشن ہے کہ انسار الشریعہ کتنی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے آنے والے کچھ مہینوں میں دیکھیں جی جو پالسی تھی اس میں جو چینج ہوا ہے نا جی پاکستان وہ یہ کہ اب ہم کوئی باہر سے انتظار نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی کہے فوری طور پر آپ کو معلوم ہے انٹینر منسٹر کراچی شریف لے گئے تھے جب انہوں نے وہیں کہہ دیا تھا کہ ہم بہت جلد اس کی پوری انفومیشن لے کریں سارے شریعہ کو کال ادم ہم قرار دیں گے اس خلاف ایکشن کریں گے تو یہ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی باہر سے کوئی بریکس ٹیک لیریشن لکھ کے بھیجے گا تو ہم کچھ کریں گے کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے نظر میں آپ کے پاس انفومیشن آتی ہے کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کے سارے شریعہ دیکھیں جی خطرہ جو ہے وہ اس وقت کسی بہت بڑے عام گروپ سے نہیں ہے خطرہ جو ہے وہ ایک سوچ جو کافی حد تغراسخ ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مذہب کا نام لے کر کسی بھی قسم کا وائلنس کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بھی جو آئین کی عملداری ہے اور پاکستان میں جمہوری اداروں کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی جو ایکسٹریمیزم کے خلاف جو ڈھال ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ بیلٹ بکس اور پارلمنٹ ہے اس نے بالاخر یہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ جو سینس ہے آپ کے جو ناظرین میں جو والدین ہیں اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ پاکستان کو اگر ہم نے خوشحال کرنا ہے مستحکم کرنا ہے دوسرے ممالک کی طرح جو ہم دیکھ کر رشت کرتے ہیں اس کے لیے پہلی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے قوانین کو فالو کرنا ہے پاکستان کے آئین کو اون کرنا ہے ہم نے پاکستان اسلام ملک ہے اسلام کی جو تعظیم ہے ہمارے آئین کے پہلے تن صفحات میں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ کہہ کہنا ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کر پاکستان کے قوانین کو توڑیں گے یہ اب ایکسیپٹیبل بالکل بھی نہیں ہے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے رہی ہوں چودری نصار صاحب کے حوالے سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا کہ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں تو آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کافی وقت لگے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی سیاسی ہو چکی ہیں یا سیاسی شعور رکھتی ہیں وہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا چونکہ وہ تو بچی ہیں دیکھئے ہمیں سیاست بھی دوسرے تمام شعب ان کی طرح اس میں نئے لوگ آئیں گے آپ اس کو دروازہ بند نہیں کر سکتے اور جس طرح محترمہ مریم نواز نے ابھی این ایک سو بیس کی کیمپین جو ہے چونکہ ہم سب کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے الیکشن کمشن کی کہ ہم نواز نہیں جا سکتے انہوں نے تقریباً تنہا وہ پوری کیمپین جو ہے وہ لیڈ کی ہے تو یہ کہہ دینا کہ وہ اگر کہ جی وہ کیپبل نہیں ہیں یا کاولیفائیٹ نہیں ہیں یا غیر سیاسی ہیں دیکھے غیر سیاسی تو نہیں ہے نا یہ تو واضح ہے کہ وہ سیاسی ہیں وہ سیاسی بات کر رہی ہیں وہ آئین کی بات کر رہی ہیں وہ ووٹ کی تعظیم اور تقریم کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے تو اپنا پوائنٹ ویو کلئر کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کو قائم کرنے کا آگاہ خیر مناسب تھا یہ سٹیٹمنٹ یہ چوئی صاحب ماشر رجب کو بڑے سینئر ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا جاتا ہوں کہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی طرح مسلم لیگ نون میں کوئی دھڑار آ رہی ہے وہ بالکل درست نہیں ہے جو ایک ہم نے کوشش کی اس میں ہم سب شامل تھے کہ پرامیسٹر نواز شریف کی چار دن کے اندر اندر ہم نے نیا وزیراعظم الیکٹ کر کے اور سات دن کے اندر اندر کوئی فلوٹر گروپ نہیں ہے جو سینٹ الیکشن سے پہلے کہیں اور چلا جائے گا جی اس وقت تو اس وقت اللہ کا کرم ہے پی ایم ایل این بلکل یونائٹڈ ہے خورم صاحب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ حال ہی میں آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر تھی میرا خالق کہیں باہر ملک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ڈینر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے وہ تصویر لیے اس کے نیچے آپ نے لکھا ورث ہاؤزن ورڈز اور بلیک بری میسیجز آپ نے حوالہ دیا ان میسیجز کا جو انہوں نے آئیشہ گلالے کو کیا تھا تو کیا یہ ایک مناسب ٹویٹ تھی کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا جی میں نے چونکہ وہ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ ڈیلیٹ کیوں کیا آپ نے میں نے اسے کیا کہ اس کو پہلے ٹویٹ کیوں کیا پھر ڈیلیٹ کیا میں نے اسے اسے میس انٹرپیٹ کیا گیا یہ ضرور چیئرمن تحریک انصاف کے اوپر ایک میرا سمجھنے تنس تھا یا کرٹیسزم تھا لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کو ان خواتین کے اوپر کسی قسم کی جو ہے بے عدوی کے طور پر لیا جا رہا ہے تو میں نے فوری طور کیونکہ میرا مقصد خواتین کی بے عدوی بالکل بھی نہیں تھا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا فلمیں بیٹھے ہوئے ہیں اسے کیا کسی کو نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہم سب کو ایک لیوے دیتا ہے اپنی رائے کے اظہار کا اور وہ چونکہ میرا ذاتی اکاؤنٹ تھا میں نے تو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک جنٹل سیٹائر ہے جو ہے چیئرمن تحریک انصاف کے اوپر لیکن چونکہ لوگوں نے کہا کہ جی کوئی خواتین کے اوپر بے عدوی ہو رہی ہے تو میں تو چونکہ اس ماملے میں بہت دیپلی کنونسٹ ہوں خواتین کے تعظیم اور تقریم کے ماملے میں تو جیسے مجھے یہ بتائے گا کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کرٹسزم نہیں ہے جو خواتین ہیں ان کے اوپر کرٹسزم سمجھا جا رہا ہے تو میں نے فوری طور پس کو ڈلٹ کر دیا بارحال اس کے اوپر کافی تلقیت ہوئے آپ کے اوپر اب آپ نے اپنی بھی جو ہے صفائی ہے وہ پیش کر دیئے ایکسپرینیشن اپنی دے دیئے خورم صاحب آپ تجارت کے بھی منسٹر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے نیبرز کے ساتھ تجارت نہیں کرتا اور باقی ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تجارت اپنے نیبرز کے اندر ہی کرتے ہیں ایم ایف این سٹیٹرز ہندوستان کو ملنا تھا اب تک نہیں ملا اس کی کوئی چانس ہے کہ مل سکتا ہے یا بلکل یہ آپ نے شلف کر دیا اس کو دیکھیں دوزار چودہ سے جب سے پرائم سٹر موڈی ایلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو جنگ جوانا زبان ہے اس میں شدت ہی آئی ہے کم ہی نہیں آئی تو تجارت کے بارے میں تو کب جب سوچیں گے جب جو ہمارا سفارتی محول ہے وہ بہتر ہوگا اس وقت جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اگر آپ ٹیبلیٹ کریں بلکہ اپنے ناظرین کو کبھی دکھائیں بھی کہ صرف دوزار سترہ میں کتنی دفعہ ہندوستان نے لائن اف کنٹرول کو وائلیٹ کیا اور وہاں بمباری کیا اس میں بھی اضافہ اور شدت آتی جا رہی ہے تو یقیناً اب اس یہ محول یہ بن گا ہے کہ ایم ایف این سٹیٹس نہیں مل سکتا دوسری طرف دیکھیں ہم تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں ایم ایف این سٹیٹس تو بڑی دور کی بات ہے دوسری طرف یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے جو ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کی تھی دوہزار چھے کے اندر چائنا کے اندر اس کے اندر ایکسپورٹس جو ہیں ہمارے بہت کم ہیں اور چائنا سے ایمپورٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا کریں گے اور دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایکسپورٹس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس لئے کم ہو رہے ہیں چونکہ آپ نے جو روپیہ ہے اس کو آپ نے ڈی ویلیو نہیں کیا تو کیا آپ کی گورنمنٹ کے اندر یہ کوئی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے روپیہ کو ڈی ویلیو کرنا ہے ڈالر کے اگینسٹ اور جو چائنا کے ساتھ آپ کا ایف ٹی اے اس کو آپ ریوائز کریں چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے دوہزار چھے میں اس وقت ہی مسلمنی کاف کی حکومت نے کیا تھا اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی گیرہ سال ہو گئے ہیں اسی طرح قائم ہے اپنی جگہ پہ اب آپ کر رہے ہیں تبدیلی ہم اس میں ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان جو چائنا ہے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر سرٹن ایم بیلنسز ہیں جس کو ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور اگر ہم نے آگے بھڑنا ہے اس میں پلان یہ بھی تھا